بابر صاحب السلام علیکم والیکم السلام I have a monkey on my back and I want you to take this monkey on your back okay should I shift that monkey to your back sure monkey ایک task ہے وہ task کیا ہے ہم نے آپ کو ایک task دیا آپ بیٹے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ کریں آپ کا کام نہیں تھا آفیس میں ایک بندہ ہے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک monkey ہے شولڈر پہ بیٹھا ہے میں چاہتا ہوں آپ لے لے اور آپ نے کہا آنے دو اور آپ نے اس کو اپنی کمر پہ لوڈ کر لیا جہاں already 25-30 monkeys بیٹھے تھے اب چلا نہیں جا رہا تھکان ہو رہی ہے fatigue ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا کس monkey کو پہلے خوراک دیں اور کس کو پیچھے رکھیں monkey جو میں نے آپ کو بتایا شولڈر پہ وہ ایک problem ہو سکتا ہے task ہو سکتا ہے کہ monkey کیا ہے یہ آپ سب management role میں ہیں نا تو managers کے لیے یہ life saving drug ہے اگر آپ اچھے manager بننا چاہتے ہیں تو آپ کو people management کرنے کے لیے ان کے task manage کرنے ہوں گے وہ لے کے آتے ہیں آپ کے باس آپ HR میں ایک بندہ ہے سر جی اس position کے لیے hiring کرنی ہے بندہ نہیں مل رہا مسئلے کو نہیں آر میں ایک منٹ میں تو آپ نے اپنے سارے کام چھوڑے اس کا کام لے لیا let's suppose آپ HR میں ہیں sales کا بندہ آیا کہتا ہے بابر صاحب آپ ایک ہی office میں بیٹھتے ہیں ادھر ان کا desk کے دراب بابر صاحب یہ printer نہیں چل رہا چار بجے کا ٹائم ہے پانچ بجے کا تو انوائس print out کر کے courier کرنی ہے آج نہ کی تو لیٹ ہو جائے گا ویکنڈ ہے اور payments تک ہو جائے گی اور urgent ہے funds کا مسئلہ ٹھیک ہے تو آپ کہتا ہے یاد tension ہی کو نہیں میں دیکھ لینا آپ نے اپنا کام چھوڑا گئے printer fix کرنے آپ نے کہا اس کا تو driver موجود نہیں ہے تھیروں میں HP کی ویب سیٹ سے download کرتا ہوں download کیا لگایا آپ نے نہیں ہو رہا آپ نے کہا DVD ڈوننی پڑے گی تو آپ نے اپنا کام چھوڑا وہ کرنے لگے اب وہ task آپ کا ہے آپ نے وہ task لے لیا تو آپ نے اپنی back پہ burden خود سے ڈال دیا سو ہم یہ step by step ساری چیزیں پڑھتے ہیں یہ بہت important ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس task لے کے آئے تو recognize کریں کہ یہ کس کا کام ہے سال کے طور پر یہ IT کا منگ کی ہے تو آپ نے کہا کہ ایک منٹ ادھر ہی بیٹھو انوائس والے بھائی میں آپ کو help کرتا ہوں phone اٹھایا IT میں کہا یہ ہمارے دوستے ہیں ان کی انوائس print ہو نہیں ہے printer نہیں چل رہا انہوں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں وہ آئے check کرنے لگے واپس گئے انہوں نے کہا اس کا تو وہ DVD نہیں مل رہی تو آپ نے کہا ایک منٹ HP کی ویب سیٹ پہ جاؤ download کرو اور ان کو driver install کر کے print نکال دو آپ نے decide کیا recognize کیا کس کا منگ کی ہے آپ نے owner find out کیا آپ نے اس کا impact ڈھونڈا کہ اگر انوائس نہ آگئی loss ہوگا میں اور example دیتا اور road پہ جا رہے ہیں راستے میں آپ نے دیکھا bike کا accident ہویا ہے اس سے husband wife گرے ہیں کافی زیادہ لوگ رکھ گئے اور ان کو اٹھا رہے ہیں تو آپ نے کہا اب کافی لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی hospital لے جائے گا آپ وہاں سے چلے گئے آپ نے اس میں involve نہیں ہوئے impact کے اوپر صرف یہ example دے رہا ہوں سکتی ہے تو آپ نے اس monkey کو لے لیا تو انوائس والے میں بھی impact آپ نے دیکھا اور help کر دی اور اس case میں بھی آپ نے خود تیہ کرنا ہے کہ کہاں کیا impact ہے آپ کو monkey لینا ہے یا نہیں لے define impact کے بعد ہے ownership agreement آپ نے sales والے کو کہا بھائی تم پریشان ہو میں تم نہیں آیا میں تمہیں help کرتا ہوں تو آپ نے IT والے کو کہا آپ آ رہے ہو agreement لیا کہ آپ کرو گے اس کو تو اس نے management کا جس کو ہم monkey management کہتے ہیں اس کے کچھ rules ہیں پہلا rule کیا ہے monkeys should be fed or short یا آپ لیں گے یا آپ نہیں لیں گے درمیان میں کچھ نہیں ہے confusion نہیں ہے نہ خود confuse ہونا نہ monkey کو confuse کرنا نہ اس person کو دوسرا rule جو ہے اس میں بہت important ہے every monkey should be assigned next feeding time and degree of initiative اگر monkey لے لیا تو آپ اس کو feed کرنا پڑے گا solution دینا پڑے گا درمیان میں چھوڑیں گے زیادتی ہے میں room سے باہر جا رہا ہوں ایک important meeting میں urgent meeting میں میں پہ time نہیں ہے بابر صاحب نے مجھے روکا اسلام لیکم کیسے ہم جی بتائی بابر صاحب میں آپ سے ایک گھنٹے بعد call کروں تو انہوں ہاں ان کا requirement ہے میری need ہے دونوں کی ہے میں یہ چاہتا ہوں بابر صاحب کہ آپ دو گھنٹے بعد مجھے call کیجئے keep your damn monkey on your own back ایسے میں نہیں لے رہا touch کیسے آج کل کون سی انڈیان فلم دیکھ رہے بابر صاحب نہ ہوتے ٹریننگ کا مزہ نہیں آنا دیکھ ان کا monkey ان کے پاس ہے میں نے کہا آپ مجھے call کریں دو گھنٹے بعد اس طریقے سے آپ سب آردینیٹ آتا ہے اس کا کام آپ نہیں کریں گے اگر آپ کریں گے آپ کا کام کون کرے گا آپ کا کام نہیں ہے جس کے لئے سب آردینیٹ کو hire کیوں کی یہ جاتا ہے